السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب لوگوں کو miss literature چینل پر welcome کرتی ہوں اور آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے the voice from the wall جو کہ ایک short story ہے ایمی 10 کی آج ہم اس short story کو discuss کریں گے اس short story کو discuss کرنے سے پہلے اس short story کے بارے میں تھوڑا سا introduction جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس short story کو جو ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے تو یہ جو short story ہے the voice from the wall یہ ایمی 10 کا ایک novel ہے جو کہ 1989 کے اندر جو تھا یہ پبلش ہوا تھا the joy luck club novel ہے اور اس novel کو جو ہے وہ 1989 کے اندر جو تھا وہ پبلش کیا گیا تھا اور یہ جو novel ہے یہ tribute ہے inter generations اور intercultural connections کو اور یہ novel جو ہے ایمی 10 نے اپنی جو mother اور جو grandmother ہیں ان کو جو تھا یہ dedicate کیا تھا اس novel کے اندر جو ہے three different times and winners ہیں اس novel کے اندر first تو یہ کہ یہ novel جو ہے پہلے یہ china کے بارے میں ہے جہاں پہ جو chinese mother ہیں وہ grew up ہوئی ہیں اور دوسرا یہ جہاں پہ سین فرانسسکو کے اندر ہے جہاں پہ daughter اور جو mother ہیں وہ رہ رہی ہیں اور third جو ہے وہ امریکہ کی بارے میں ہے یہ novel ہے the joy luck club novel اس novel کو جو ہے یہ four section کے اندر جو ہے وہ divide کیا گیا ہے اس novel کے اندر کہہ لیں کہ total four section ہے اور ہر section جو ہے وہ چار chapters پر مجتمع ہے ہر section میں چار chapters ہیں تو اس لحاظ سے اس novel کے اندر جو ہے وہ 16 chapters ہیں ہر section کا جو ہے میں نے یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے first section کا نیم ہے feathers from a thousands lee away اور second section کا نیم ہے the 26 malignant gates اور third section کا نیم ہے American translation اور fourth section کا نیم ہے queen mother of the western skies اب اس novel کے اندر ہر chapter جو ہے وہ mother and daughter کا جو پیر ہے اس کی struggles کے بارے میں اور struggle کس کے بارے میں ہے cultural and generation differences کے بارے میں اب یہاں پہ اس novel کے اندر جو daughters ہیں وہ اپنی mother کو جو ہے وہ اس طرح دیکھتی ہیں کہ وہ old fashion ہے overbearing ہے out of touch ہے and even threatening ہے اب جو ہماری short story ہے the voice from the wall یہ اسی novel کا جو chapter 6 ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو ہماری short story ہے یہ second section جو اس novel کا ہے وہاں سے جو ہے یہ لی گئی ہے اب اس section کے اندر جو characters ہیں وہ discuss کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا character جو ہے وہ ہے لینا سینٹ کلیر کا جو کہ ینگنگ کی daughter ہے اور یہ 10 سال کی ہے اس story کے اندر اس کے بعد ہے second character کلی فورٹ سینٹ کلیر کا یہ ینگنگ کی husband ہے اور لینا کے فادر ہے اس کے بعد third character ہے تیریسہ سورچی اور میسیس سورچی یہ neighbors ہیں سینٹ کلیرز apartment building کے اندر جہاں پہ جو تیریسہ ہے یہ 12 years old ہیں اور اس کا جو bedroom ہے وہ لینا کے bedroom سے next ہے یہ جو character ہے third والا یہ جہاں پہ جو لینا اور اس کے فادر اور اس کی فاملی جو رہ رہی ہے یہ وہیں پر اسی building کے اندر ان کا بھی apartment ہے next ہمارا last والا character ہے بیٹی سینٹ کلیر کا یہ Chinese mother ہے اور یہ جو ہماری narrator ہے اس کی mother ہے اور اس character کا جو ہے وہ بہت زیادہ impact ہے narrator کے اوپر کہ وہ کس طرح feel کرتی ہے اور یہ کس طرح جو ہے وہ develop بھی ہے اب ہم جو ہے وہ story کو start کرتے ہیں جو narrator ہے ہماری story کی وہ لینا ہی ہے لینا سینٹ کلیر جو کی daughter ہے Chinese mother کی اور Anglo Irish اس کے فادر ہے اس کے جو فادر تھے وہ work کرتے تھے US immigration authorities کے جہاں پہ جو ہے اس کو لینا اس کی مدر ملتی ہے تو لینا کی مدر کو جو تھا وہ ایک دفعہ حراس کیا گیا تھا ایک گروپ نے اس کی مدر کو جو تھا وہ حراس کیا تھا اور وہ جو چیز ہے اس کے mind میں تب سے جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ چپک کر رہ گئی ہے تو وہ اپنی اس memory سے جو ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں آتی لینا کے فادر ہیں انہوں نے جو تھا وہ اس پر طرس کھا کے جو تھا وہ اس سے شادی کر لی جب یہ immigration paper پر جو ہے وہ sign کر رہی ہوتی ہے اس کے جو husband ہے لینا کے فادر وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کا name جو ہے وہ yin yin سے change کر کے اس کا name جو ہے وہ بیٹی سینٹ کلیر رکھ دیتے ہیں اب جو لینا ہے وہ story کو جو ہے وہ start کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی mother کا مطلب yin yin کا ماننا ہے کہ اس world کے اندر جو ہے وہ ghost بھی جو ہے وہ exist کرتے ہیں اور وہ جو ہے اس کی mother جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے بتاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ اس کے grandfather نے تقریباً 70 سال پہلے جو تھا وہ ایک baggers کو جو تھا وہ مار دیا تھا اس کو جو تھی موت کی جو تھی وہ سزا سنائی تھی اب yin yin کا ماننا ہے grandfather کی جو death ہے اس کی جو وجہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ فقیر ہے جو کہ بود بن گیا ہے اور اس نے جو ہے وہ grandfather سے جو ہے وہ بدلہ لیا ہے اب جب اس کی mother جو ہے وہ اس کے mind کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالتی ہے تو لینا سینٹ کلیر بھی جو ہے وہ ایسا ہی سوچنا شروع دیتی ہے اب اس کے علاوہ جو لینا کی mother ہے yin yin وہ اسے جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی کہانی سنا کر جو ہے وہ اس کو خوف زدہ کر دیتی ہے جس کی عمر تقریبا ہزاروں سال تھی اور وہ جو ہے وہ بیسمنٹ میں جانے والے بچوں کو جو ہے وہ کھانا پسند کرتا ہے اس کی ماں لینا کو جو ہے وہ اس طرح کی کہانی سناتی تھی تاکہ وہ جو ہے وہ بیسمنٹ میں کھانے کا حوصلہ نہ کی مطلب ایک ڈاک جگہ تھی اور وہاں پہ جو تھی وہ کافی زیادہ سیڑھیا تھی اور وہ اسے کہتی تھی اگر تم وہاں پہ جا گئی تو وہ نیچے گر سکتی ہے اور خود کو جو ہے وہ تم چوٹ پہ جا سکتی ہو لینا کی جو مہدر ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ڈاٹر کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ اسے ڈراتی ہے ہر ٹائم جو ہے وہ اس کو ڈینجرز کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی ڈاٹر کو جو ہے وہ ہورٹوری سناتی ہے کہ اگر یہ چیز یہ کرے گی تو یہ چیز ہو جائے گی تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیرفل رہنا چاہیے جیسے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو الانی کرتی کہ وہ جو ہے وہ اکیلی کہیں پہ بھی جائے اب وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ واپس آیا جب وہ سکو لے گئی ہوتی ہے جو لینہ کی مدر ہیں اپنے آپ سے جو ہے وہ انونٹ کرتی رہتی ہیں تیریبل سٹوریز اس کے اندر جو ہے وہ انوال ہوتی ہیں ڈاٹرز جو جنگ جنگ ہے وہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ خوش نہیں رہتی اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ موف کر جاتی ہے سین فرانسسکو کے اندر جب اس کے لینہ کے فادرز کو جو ہے وہ پروموشن ہوتی ہے اس کے وارگ پر اب ایک دن کیا ہوتا ہے یہ لینہ اور اس کی مدر جو ہے وہ سٹریٹ پر جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر دو آدمی آتے ہیں وہ لینہ کی مدر کے پاس آج آتے ہیں اور وہ ان کو تنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو لینہ کی مدر اس انسیڈنٹ سے کافی زیادہ پریشان ہاتی ہیں اور جب وہ گھر واپس آتی ہے تو وہ ہر چیز کو ارینج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اپنے اپارٹمنٹ کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس کریں جو کہ ام بیلنس ہو چکی ہے وہ جو ہے وہ چیزوں کو ارینج کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتی ہے اب سٹوری کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لینہ ریلائز کرتی ہے کہ اس کی مدر جو ہے وہ پرگنٹ ہے لیکن اس کی مدر پرگنٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کو جو ہے یہاں پہ رہنا جو ہے پسند نہیں ہے اب لینہ کو جو ہے روم میں سے جو ہے وہ آواز سنائے دیتی ہے کیونکہ اس کے جو روم کی جو والز ہیں وہ کافی زیادہ تھین ہوتی ہیں جو کہ اس کے دوسرا جو اپارٹمنٹ ہے وہاں سے جو ہے اس کو آوازیں سنائے دی رہی ہیں اور وہ جو آواز تھی وہ ایک ڈاٹر ایک مدر کی تھی وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو تھی وہ لڑ رہی تھی اور وہ لینہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مدر جو تھی وہ اپنی ڈاٹر کو جو تھی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس ساؤنڈ سے لگ رہا تھا جیسے اس مدر نے اپنی ڈاٹر کو جو ہے وہ مار دی ہے اب جو لینہ کو اس کے گرن فادر والا جو انسیڈنٹ ہے واپس یادہ جاتا ہے اور وہی چیز جو ہے اس کو چائنہ کی معاملیز کے اندر جو ہے واپس لے جاتا ہے پھر وہ نیکس ڈے دیکھتی ہے کہ وہ جو گرل ہے اس کے اپارٹمنٹ کے اندر جو اس کے گھر کے ساتھ والا اپارٹمنٹ ہے اب وہ ہر روز دیکھتی ہے کہ جو وہ گرل ہے جو اس کے اپارٹمنٹ کے ساتھ والے اپارٹمنٹ کے اندر رہ رہی ہے وہ زندہ اب لینہ کی جو مدر تھی وہ پریگنٹ تھی اب اس لینہ کی مدر کو جو ہے وہ ہاؤسپیٹر میں لے کے جائے جاتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ اس کا بیبی پیدا ہوتا ہے جو کہ تل بورن ہوتا ہے مطلب کہ وہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے تو لینہ کی جو مدر ہے وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے کافی دکھی ہوتی ہے کیونکہ پہلے ہی وہ جو ہے سٹارٹ پہ سٹوری کے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا کسی گروپ نے جو ہے اس کو حراس کرنے کی وجہ سے وہ جو مامری ہے اس کے مائنڈ کے اندر وہ پیچھا نہیں چھوڑتی اور دوسری بات اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی برا ہوا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ جو ہے وہ دکھی ہو جاتی ہے بیبی کو لوس کرنے کے بعد جو لینہ کی مدر ہیں وہ سیم نہیں رہتی وہ کیا کرتی ہے کسی بھی ٹائم جو ہے وہ دن میں رونا سٹارٹ کر دیتی ہیں اس کی مدر جو ہے وہ لینہ پر جو ہے وہ چلاتی ہیں اور یہ لینہ جو ہے یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ جو اپارٹمنٹ جو ہے وہ نیکس ڈور پر اس کی لائف جو ہے وہ ورس دن ہے اس لڑکی کی لائف سے مطبع اپنی لائف کو اس لڑکی کی لائف سے جو ہے وہ کمپیر کرتی ہے اب ایک دن کیا ہوتا ہے وہ گرل جو ہے وہ دوسرے اپارٹمنٹ سے اس کے اپارٹمنٹ کی جو ہے وہ بیل بزاتی ہے اور یہ جو ہے وہ لینہ کو بتاتی ہے کہ اس کا نیم جو ہے وہ ٹیریسہ ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں جو ہوں وہ تمہارے بیڈروم سے جو ہے وہ اپنے بیڈروم تک جو ہے وہ جانا چاہتی ہوں اور یہ بتاتی ہے کہ اس کی مدر نے جو ہے وہ اس کو گھر سے جو ہے وہ نکال دیا ہے اور لینہ سوچتی ہے کہ شاید اس کی مدر جو ہے وہ پریشان ہوں گی جب ان کی جو ڈاٹر ہے وہ نہیں ملے گی تو وہ جو ہے وہ اس کو وہاں سے جانت دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے لینہ جو ہے وہ دوبارہ سنتی ہے کہ تیریسا اور اس کی مدر جو ہے وہ ہس رہی ہیں اور رو رہی ہیں with love اور یہ چیز جو ہے لینہ کو جو ہے ریلائز کرتی ہے جو کہ تیریسا کی ریکانسلیشن ہے اس کی مدر کے ساتھ اور جو ہماری سٹوری ہے وہ انڈ ہوتی ہے اس کی امیجنیشن کے ساتھ کہ ایک گرل جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس کی مدر کے سامنے اور یہ جو لڑکی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے یہ لینہ خود ہے جو کہ اپنی مدر کی میڈنس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہے اور یہ جو ہے یہ درونتی ہے سلیوشن کو اس کی مدر کو کیسے ری سٹور کیا جائے یگ جن کی سینٹی کو تو یہی پر جو ہے ہماری سٹوری ختم ہو جاتی ہے اور لینہ جو ہے وہ انڈیسٹینڈ کر لیتی ہے اب اسٹوری کے جو تھیم ہے وہ ہے مدر ڈاغٹر ریلیشنشپ اس کے علاوہ ایمگریائشن لینگویچ اور میس ٹرانسلیشن اب لینگویچ اور میس ٹرانسلیشن کے بارے میں یہ ہے یگ جن ہے وہ چائنہ سے ہے اور اس کے جو فادر ہیں امریکہ کے رہنے والا ہے تو اس وجہ سے اس کو چائنیز نہیں آتی ینگ جنگ ہے اس کو جو ہے وہ انگلیش نہیں آتی جو اس کا ہسپنڈ ہے یہ خود جو ہے وہ چائنیز نہیں سیکھتا بلکہ یہ جو ہے یہ فورس کرتا ہے ینگ جنگ کو یہ جو ہے یہ انگلیش سیکھے تو ان کی جو ڈاٹر ہے وہ چائنیز بھی اس کو آتی ہے اور اس کو جو ہے وہ انگلیش لینگوچ بھی آتی ہے تو یہ جو ہے یہ ٹرانسلیشن کا بھی ایک کلے کے ایک سورس ہے husband and wife کی درمیان میں اس کے بعد next theme ہے fate and autonomy 5 ہے sacrifice 6 ہے sexism and power یہ سارے themes تھے اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک